اسلامباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ربیو رول کے حوالے سے یہاں پہ باقی شہروں کے نسبت کم جو شک روش دیکھنے میں آتا ہے چراغاں کے حوالے سے لائٹننگ کے حوالے سے ویسے تو ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں اور عشق مصفح ہم سب کے اندر ہے لیکن چراغاں کے لحاظ سے اسلامباد کو تھوڑا سا ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس طرح تقریباً دھائی کلومیٹر تک لمبی لائٹننگ کی گئی ہے اسلامباد میں مارگلہ روڈ جو کہ ایک بہت مشہور روڈ ہے یہ بلکل پہاڑوں کے ساتھ ہے اور اس میں بہریہ انیورسٹی ائر انیورسٹی اور بڑی مشہور مشہور جگہیں اس جگہ اس روڈ کے اوپر ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دو کلومیٹر تک یا دو سے زیادہ کلومیٹر تک اس میں چراغاں کیا گیا ہے اس روڈ کو دھلن کی طرح سجائے گیا ہے نو ڈاؤٹ لاہور میں اور کراچی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ تو بہت زیادہ اسپیشلی لاہور میں تو بہت زیادہ چراغاں کیا جاتا ہے اس موقع پہ لیکن یہ اسلامباد ہے یہاں پہ بھی جو ہے یہ دو کلومیٹر تک اتنا خوبصورت چراغاں کیا گیا ہے کہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو کور کیا جائے اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے جو موسیقا موسیقا برشان ہوئے کہ اب اس روبائی کو کون سا چوتہ مشہ دیا جائے کہ یہ روبائی مکمل ہو کمال کی روبائی تھی تین مشہ پورے تھے لیکن چوتہ مشہ ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا لکھنے والے کا پین رک چکا تھا ان کی سوچ ان کا تمام تر علم اب رک چکا تھا کہ اب ان کو چوتہ مشہ چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا لکھنا ہے تین مسئلہ ان کے پورے تھے چوتہ انہوں نے لکھنا تھا وہ پریشان تھے اور اسی حسنا میں اسی حالت میں اسی استرابی کیفیت میں جب وہ سوئے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے شیخ سعادی پڑھ سلو علیہ وآلہی پھر اس طرح یہ ربائی مکمل ہوئی اور شیخ سعادی کے یہ ربائی آج تک دنیا پڑھ رہی ہے اور یہ ربائی کمال ہے اپنی لکھاوت میں یہ بلکل کمال ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم سارے یہ سنتے آئے ہیں ٹی وی پہ سنا ریڈیو پہ سنا مجدوں میں سنا اس ربائی کو ہم بہت عقیدت سے سنتے ہیں یہ ایک ایک ایکسپریشن آف لو ہے یہ ایکسپریشن ہے آج میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایکسپریشن کا کبھی ترجمہ نہیں کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ایکسپریشن جو ہے وہ اسی زبان میں انسان کو سمجھ آتی ہے اس کی فیل اسی زبان میں آتی ہے لیکن آج میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ سکھا سکھوں پتا سکھوں کی یہ ہے کیا تاکہ بہت سے سننے والوں کو اس کی سمجھ بھی آئے تو پہلا جو مصرہ ہے بلغل علاب کمال ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اپنی بلندی پر اپنے کمال سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا تھا اس کمال کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلندی پر پہنچے دور کشفت دجاب جمال ہی دور کر دیا اندھیرہ اپنے جمال سے اپنی خوبصورتی سے اپنی جمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرہ کو بہت دور کر دیا حسنت جمعی و خسال ہی حسین ہے آپ کی سب خسلتیں اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی آپ کے پرسنیلٹی ٹریٹس ہیں وہ سب کے سب حسین ہیں یعنی خوبصورتی ہی آپ کا مطلب پرسنیلٹی ٹریٹ آپ کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بہت حسین ہیں بہت خوبصورت ہیں یہاں پہ آگے جب رکے تو خواب میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو سلو علیہ وآلہی درود بیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یہ جو ربائی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ربیو لول کی مناسبت سے میں آپ کو وہ تین چھے یا ربائی پتاؤں جو مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں پہلا تو یہ تھا دوسرا جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جو میرے کونٹیکس میں لوگ ہیں وہ میرے ورس ایپ سیٹرس پر اور فیس بک سیٹرس پر یہ دیکھتے ہوں گے ہمیشہ مولانا الطاف حسین حالی کی نات جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ نات ہے اس کا پہلا مشہہ یہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا یہ وہ نات ہے جو دوسرے نمبر پہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے مطلب مجھے میرے دل کو بہت پسند ہے بہت زیادہ میرے دل کے قریب ہے میں یہ سنتا ہوں تو میرے دل میں محبت جاگتی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ شاعر مشرق علامہ اقبال جو انہوں نے نظم لکھیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نات لکھی اس کے چند اشار ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور وہ ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عزرہائے من پذیر ورحسابم راتوبینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہانز بگیر اب اس کا مطلب یہ ہے اس میں جو شاعر مشرق علامہ اقبال ان کا لیول پتا لگتا ہے کہ وہ کتنے اللہ کی قریب تھے اور کتنے اس کے مصطفیٰ میں ان کا دل دوبا ہوا رہتا تھا ہر وقت اب اردو اس کا ترجمہ کیا ہے یہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسپریشن ہے ایکسپریشن آف لو ہے اس کا اردو ترجمہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو دونوں عالم سے بینیاز ہے اور میں ایک آجست سوالی ہوں روزے قیامت میری ایک عرض قبول کر لینا اگر آپ نے میرا حساب لینا ضروری سمجھا اگر ویسے تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے حساب لیں گے وہ مشکل میں پڑے گا اللہ تعالیٰ بے حساب ماف کر دے یہ سب کی دعا ہونی چاہیے لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ علامہ اقبال اللہ سے کہہ رہے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر مجھے حساب لینا کیونکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا ان کا ایک گناہگار امتی ہوں کہ مجھے اتنی شرم آئے گی کہ جب میرا حساب آپ لینے گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہیں گے کہ میرا امتی اتنا گناہگار تو وہ اپنے آپ کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لینا لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ اقبال کی جو شیر ہیں یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہتے ہیں تو آخری میں میں آپ سے بات کہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا ایک جسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزاز سے نوازا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتم نبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبیین نہیں آئے گا وہ ہمارے آخری نبی ہیں تو ہمارے فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم ان سے محبت کا اظہار بھی کریں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ان سے محبت کا اظہار بھی ضرور کیا جائے اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل بھی کریں اور انہوں جو ہمیں پیس کا درس دیا ہے اور جو انہوں نے ہمیں پیغامات دیئے ہیں جو انہوں نے ہمیں جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ چکھایا ہے جو اس وعہ حسنہ ہے ان کا اس پر ہم عمل ضرور کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوڑی سی کاوش پسند آئے گی تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد